اصل علم کا منبع اللہ ہے ایلان ماسکو کس نے سکھایا ہے یہ سپیس ایکس بنانا وہ واپس لینڈ بھی کرتی ہے اوپر جاتی پھر واپس آکے سے لینڈ بھی کرتی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْم مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء کوئی اس کا علم نہیں لے سکتا ہاں جس کو وہ چاہے دے دیں مجھے آپ کو یہاں پر کس نے بٹھایا یہ ساری چیزیں معاملات چیزیں کس نے سکھائی اللہ نے ہر علم کا منبع انفارمیشن کا منبع بھی مرکز بھی اللہ ہر چیز بنائی اس نے تو آنی کہاں سے سائنس کہاں سے ہے ٹکنالوجی کہاں سے ہے سوفیر کہاں سے ہے کانسے آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چاہے تو کسی کو دے دے وہ چاہے تو کسی کو دے دے ہم اس کی بات مانتے تھے تو دنیا کا علم ہمیں دیتا تھا کتابیں ہم نے ایسی لکھی کتابیں ہم نے ایسی لکھی کہ وہ آج بھی یہ جو ڈیم ہے یہ کس نے بنایا تھا کس نے انیونٹ کیا تھا ابن الحیشم نے لینز کس نے انیونٹ کیا تھا ابن الحیشم نے یہ سارا کیمرہ فوٹوگرافی صاحب اس کے ہلجبرہ کس نے کیا تھا مسلمانوں نے جب ہم اس کی سنتے تھے وہ ہمیں دیتا تھا اب اس کے نہیں سنتے تو پھر وہ کافروں کا دے کر ہمارے پر مسلط کرتا ہے تفیق نہیں ہوتی نا وہ علم نہیں ہے نا معلومات ہے اگر وہ اللہ کے پچان ہو جائے تو یہی چیز علم بن جائے گی اور وہ ہم نے کہا اس دن بھی بات کی تھی ہم ایسے بڑے خوش نہ ہوں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم بس اگر ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم نہیں کریں گے تو وہ بدل دے گا بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین تم میرے فیوریٹ ہو جو سب سے فیوریٹ ہو کس کو کہا تھا یہودیوں کو انہوں نے کہا بس ہم تو بس اسمان سے اتریں انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ آگ نہیں چھوے گی بگر چند دن وہ ایسے کرنے لگے پھر اتنا اتنا وہ کیا کہتے ہیں باغی ہو گئے اتنا فری ہو گئے یا اپنی الفاظ میں اللہ کے تو نہیں وہ اس طرح ہو سکتے لیکن اگر میں آپ کو سمجھانے کے لئے جیسے سر پہ نہیں چھڑ جاتا محاورہ ہم یوز کرتے ہیں وہ اس طرح فری ہو گئے زیادہ ہی ہو گئے اچھے ہو گئے وہ حساب ہو گیا ان کا تو اللہ تعالی نے کیا کہا اچھا ٹھیک ہے تمہیں میں نے یہ دیا تھا تمہیں میں نے رینک دیا تھا پیار دیا تھا تو تم بات نہیں مانی بات بھی تم ماننی تھی نا خالی رینک لے کر بیٹھے ہوئے ہو اللہ نے کہا وباؤو بی غزب بی من اللہ نکلو چلو جو کچھ ابلیس کے ساتھ ہوا تھا وہ ہی تمہارے ساتھ تو تم اب میرے غزب کا شکار ہو اور جن کو تم اکیر سمجھتے ہو نا کہ اللہ تعالی کے کعبے کے اندر بوت رکھے ہوئے ہیں وہ تھے بھی تو مشرق تھے بھی تو اللہ کے دشمن میں ان کو مسلمان کرتا ہوں اور اب کنتم خیرہ امت اخرجت لنہ استعمرونا بالمعروف وطنحاونا للمن کر یہ میرے فرما بردار ہو جائیں گے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں گے اور یہ خیرہ امت ہو جائیں گے تم اللہ کے غزب کا شکار ہو جاؤ گے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس وہ کافر ہیں تو ہم بس بخشے بخشائیں ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے پھر عربوں کو جب اللہ تعالی نے کہا کنتم خیرہ امت ان یہاں پہ تین سو سارج جہاں بت رکھے ہوئے تھے اب تم خیرہ امت ہو یہاں سے دین نکلے گا نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الڑ دیا تھا دنیا کے اوپر چھا گئے تھے تو عربوں نے کہا کہ خادمین اور شریفین ہو گئے یا اب ہم مسلمان خان کو بلائیں یا شاروخ خان کو بلائیں یا وہاں پر نیوم بنائیں یا اللہ تعالیٰ کے نا فرمانی کریں ہم تو سمجھنے لگے نا ہم تو نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ نے کہا اچھا وَعِلُوا لِلْعَرَب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے اب عرب بھی کینسل عرب بھی کینسل کیا ہوگا موالی میں سے اللہ تعالیٰ لشکر اٹھائے گا موالی ورڈ یوز ہوا ہے حدیث میں موالی موالی وہ ہوتے ہیں جو یعنی عرب جن کو ایک تو حکیر سمجھیں یا جن کو کہے ٹھیک ہے بھئی ازاد کر دو یا ٹھیک ہے عجمی کہلیں صحیح ریفینیشن تو اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے تو موالی میں سے یعنی حکیر لوگوں میں سے حکیر لوگ کون ہیں میں اور آپ کون ہیں سید حاشمی زدیقی ان کو چھوڑ کے عباسی قریشی ان کو چھوڑ کے میں کون ہو کیا نہیں راجہ راجبوت رانگڑ سانڈو وہ کیا ہوتے ہیں سانڈو نہیں ہوتا سانڈو 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 میں وہ کہنا چاہ رہا تھا اور یہ ہم لوگ کیا ہیں اب آجاد ہندو تھے نا ہمارے کوئی سکھ تھا کوئی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر دیا ان سے لا الہ الا اللہ کی لیاست بنوا دی تو اب ہم اوکھے ہو جائیں چوڑے ہو جائیں کہ باس جی لا الہ الا اللہ کی تو وہ ابھی بھی ہندو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان کر کے ہمارے پر مسلط کر سکتا ہے اگر ہم خود کو بدلے گے نہیں اللہ کی سنت ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ